آدھا گھنٹہ ہو گیا جی تو میں ان خوش قسمتوں میں سے نہیں ہوں جی جن کی پٹیشن جو ہے وہ تین منٹ میں لگ جائے ہائی قانونی کاروائی کرتے ہیں قانونی کاروائی آگے بڑھنے نہیں دی جاتے کہ کیا زرتاج گل جو ہے جس کو چیز جیسے پشاور ہائی کورٹ نے اپنے گھر میں پناہ دی اور کہا قوم کی بیٹی ہے کوئی بات نہیں نو مہی کی دہشتگرد ہے تو کیا فرق پڑتا ہے میں قوم کی بیٹی ہوں ہمیں انصاف کون دے گا تو میں آج عدالت سے اجازت لینے آئیوں کہ جناب اجازت ہے کہ ہم بھی اپنی تحفظ کر لیں اپنے لیے کہ کیا یہ انصاف ہمارے لیے بھی ہے یا طریق انصاف کے لیے ہنہ پرویز بات سانی آشک مریم اورنگزیب اور سو مچ سو کے آج تک مریم نواشدیف صاحبہ کے بارے میں گندی ویڈیوز فیک ویڈیوز ایڈیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کر کے جو ہے وہ ترم خان بنتے ہیں بہت لوگ اور ان کو یہ فیلنگ ہے کہ وہ انٹیچبل ہیں اور درست بھی ہے چونکہ ابھی جو ہے وہ آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی جو ہے وہ کریں گے آپ کو نوٹس دیں گے اگلی دفعہ جو ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر جو ہے ان کو ریلیف مل جائے گا میرا آج سوال ہے کہ کیا زرتاج گل جو ہے جس کو چیز جیس پشاور ہائی کورٹ نے اپنے گھر میں پنا دی اس کو کھانا کھلایا اور کہا قوم کی بیٹی ہے کوئی بات نہیں نو مئی کی دہشتگرد ہے تو کیا فرق پڑھتا ہے اس کو اس کو جو ہے وہ وہاں پر بقاعدہ ریلیف ملا وہ جو دو ہیروینیں ہیں جو نئی نئی ہیروینیں بنیں ہیں اور فائدہ بھی ہوا ظاہر ہے ان کو وہ آہ تمام وہ دراما کر کے وہ جو ہے وہ نو مئی کی دہشتگرد Safe قوم کی بیٹیاں ہیں قوم کی بیٹیوں نے نو مائی کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے میں بھی قوم کی بیٹی ہوں میں آج پوچھنے آئی ہوں عدلیہ سے مریم نواز شریف قوم کی بیٹی ہے مریم اورنگزیب قوم کی بیٹی ہے سانیہ آشک کے والد صاحب کی تصویر کے ساتھ اس کو سکینڈلائز کیا گیا وہ قوم کی بیٹی ہے ہنہ بٹھ قوم کی بیٹی ہے میں قوم کی بیٹی ہوں ہمیں انصاف کون دے گا میرا سوال یہ ہے کہ اسی ہائی کورٹ میں روایت ہے اس ہائی کورٹ میں ہو یا اسلامباد ہائی کورٹ میں ہو روایت ہے کہ پوٹیشن دائر ہوتی ہے اگزیکلی تین منٹ کے اندر اس کو نمبر لگتا ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ فکس ہو کے انصاف مل جاتا ہے ان کو میں پوچھنے آئی ہوں کہ یہ انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے کوئی اور اگریفٹ پرسن بھی یہاں ان عدالتوں سے انصاف لے سکتا ہے گزار کروں گی اور ٹائم دیکھوں گی کہ میری پوٹیشن جو ہے اس پہ کتنی دیر میں نمبر لگتا ہے اور کتنی دیر میں مجھے سنا جاتا ہے میں ان پرسن پیش ہونے آئی ہوں اور میں اپنی گزارشات خود پیش کروں گی اب یہ یہ ایک کہ میری اپنی حکومت ہے فیڈل گورنمنٹ میری ہے فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خود ایکشن لینا چاہیے بالکل لینا چاہیے وہ لے بھی لیں گے ہوگا کیا کہ وہ پندرہ منٹ کے اندر جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا کہے گا جو چھوڑ دیں ایف آئی ایک نوٹس موتل کیا جاتا ہے تو میں آج عدالت سے اجازت لینے آئی ان کے جناب اجازت ہے کہ ہم بھی اپنی تحفظ کر لیں اپنے لیے کیا اجازت ہے کہ ہماری بھی کوئی حزت ہے معاشرے کے اندر میری بھی ایک بیٹی ہے مجھے اس کی شادی کرنی ہے یہ جو جو عورتیں روز زلیل ہوتی ہیں جن کا تعلق طریق انصاف سے نہیں ہے کیا وہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں ان کے لیے کون سا جناب پانچ منٹ کے اندر جو ہے وہ آہ سنے گا یہاں پہ عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد تاتیلات کے بیچ میں صرف ایک پارٹی کی پٹیشنز لگتی ہیں آج میں انصاف کا دروازہ ککٹا کے عزمانے آئی ہوں کہ کیا یہ انصاف ہمارے لیے بھی ہے یہ طریق انصاف کے لیے ہے اور آج یہ ونس فور آل تیہ ہو جانا چاہیے کہ کیا یہ جو ریلیف قوم کی بیٹیوں کو ملتا ہے قوم کی بیٹیاں ایک سپیسیفک پارٹی کی ہیں یا باقی بھی قوم کی بیٹیاں ہیں اب یہ جو نوٹسز ہیں جس کو بڑی آسانی سے بغیر سوچے سمجھے جن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے موتل کر دیا جاتا ہے اور آج میں نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جناب حد تک عزت کا قانون میرا سوال آپ سب سے بھی ہے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو آزادی رائے کے علم بردار ہیں جنہوں نے وہ ہمیں پرزمشن ہے کہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا اس لیے ہم نے اس کو چیلنج کر دیا ہے اور اس کی مختلف شکے جو ہے وہ جج صاحب نے موتل کر کے اس کے بعد جج صاحب پتہ نہیں چھوٹیوں پہ چلے گئے چونکہ یہ گرمی کی چھوٹیاں جو ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہیں باقی ایک پارٹی کے لیے گرمی کی چھوٹیاں کسی عدالت میں نہیں ہیں تو وہ جو شکے موتل ہوئی ہیں اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جناب سادلے کی حکم ہے اب ڈیفرمیشن لو ہم بنانی سکتے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے ہمیں یہاں دالت میں پتہ نہیں کتنی دیر انتظار کرنا ہے ہماری کوئی سنوائی ہوگی نہیں ہوگی ہمارے لیے جو ہے یہ جو انصاف کا دورہ میار ہے یہ آج پوری دنیا دیکھے گی مجھے کہا جاتا ہے مجھے کل سے میری پارٹی کے لوگوں نے بھی باقی لوگوں نے بھی کہا آپ قانونی کاروائی نہیں کرتی بھائی قانونی کاروائی کرتے ہیں قانونی کاروائی آگے بڑھنے نہیں دی جاتی ایک پولٹیکل یہ ان کا وطیرہ ہے یہ آج ہو رہا ہے کیا جینلس جو ہے ہماری آسمہ شرازی کے خلاف گندی گھٹیا کیمپینز آج بھی نہیں چل رہی غریدہ فاروقی جو ہے اس کے خلاف نہیں چل رہی لیکن جو ان کے ساتھ خواتین بیٹھی ہیں صرف ان کی عزت ہے صرف وہ جو ہے ان کو انصاف مل سکتا ہے سو میں بھی سمجھتی ہوں یہ میرا بھی ادارہ ہے میں بھی میں بھی یہاں وقالت کرتی رہی ہوں میرا بھی لائسنس یہاں کا ہے کہ مجھے بھی جو ہے یہ عدالت اسی طرح انصاف دے گی قوم کی بیٹی سمجھ کر جس طرح زرتاج گل وہ جو وہ چھوٹی نائی فتنی ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا اور وہ دو چار اور جو ہیں یہ سب جو قوم کی بیٹی ہیں جو نو مئی کی دہشت گرد ہیں دہشت گردی کر کے ان کو انصاف مل سکتا ہے جو ان کے مطابق انصاف ہے یہ ایک بری خبر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے عزمہ زاہد بخاری کو اس کے والد صاحب نے یہ تربیت دی ہے کہ آپ جو ایک پاکستان کے معاشرے کا حصہ ہے کہ آپ والد کی کریکٹر سیسنیشن کریں اس کا مو بند کرنے کے لیے میجے اوپر جب بھی ایسے ایسے اٹیک ہوتے ہیں اللہ کے کرم سے میں اور مضبوط ہو کے کھڑی ہوتی ہوں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آج یہ رات کو یہ واسب ہوا اور آج میں صبح یہاں لہور ہائی کوٹ میں کھڑی ہوں اور میری لیڈر وہ مریم نواز ہے جو کسی بھی طرح کے گھٹیا واہیات حربوں کے باوجود اس وقت سر جھکا کے اپنا کام کر رہی ہیں اور پنجاب کے لوگوں کو ائر ایمبولنس ہے فری عدویات ہیں آہ لیپ ٹاپس ہیں نمبر لگ جائے اس کا دس منٹ کے اس کی عدالت میں پیشی ہو جائے اور مقلب پارہ بارہ منٹ کے اندر انصاف مل جائے تو میں ان خش قسمتوں میں سے تو نہیں ہوں کہ جس کی جو ہے وہ تین منٹ کے اندر نمبر لگ جائے دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں ہماری پٹیشن تو نمبر کتے بجے لگے گا ہماری تائم تک میٹ کریں گی میڈا اپنی بات رویہ کی نہیں ہے بات اس دوہرے میار کی ہے جو انصاف کا اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی اور اس کے لوگ ان کو عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی کٹر کیا جاتا ہے ان کو عدالتی چھٹیاں ہماری نظر سانی کی اپیل نہیں لگ سکتی سپریم کورٹ میں چونکہ تاتیلات ہیں تاتیلات میں جو ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے لیکن ان کی پٹیشنز جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ میں عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی لگتی ہیں چیز ویسے امیر فاروق صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں تو سر ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں چلیں آپ کی ناسے ہی ہم جو ہے وہ لیکن قوم کی بیٹیاں جب آپ نے کہا ہے یا پھر قوم ڈیفائن کر دیں قوم صرف تحریک انصاف ہے باقی سارے جو ہے وہ یہاں پہ اسی ہے میں آج بارش کا کترہ بننے آئی ہوں کہ جو ڈیفرمیشن کا لاؤ ہم نے اسی لیے بنایا تھا کہ تمام لوگوں کو جن کی حد تک کی جائے وہ ان کے پاس ایک فورم موجود ہو میرا سوال یہ ہے جو میں نے پوچھنا ہے کہ جی آپ نے جو حد تک عزت قانون کو ان کی شکے محتل کر دی اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے ہم کہاں جائیں ہم جو ہے وہ انصاف کہاں سے لیں یہی تو میرا سوال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وطیرہ ہے جو جو پی ٹی آئی کے ساتھ فنکار کھڑا ہے صرف اس کی ذت محفوظ ہے جو کرکٹر جو ہے وہ عمران خان کی ٹی سی کرے صرف وہ کرکٹر ہے وہ جو ہے وہ قوم کا ہیرو ہے جو جو صحافی ہیں وہ آپ کے پروپیگنڈا سیل کا حصہ ہوں اور عمران خان کی گڑی چکے رکھتے ہیں صرف وہ صحافی ہیں ان کی ذت محفوظ ہے یہ دورہ میار نہیں چل سکتا اور میں تو بہت غلط ہے قطن نہیں ہو سکتا دیکھئے سوال یہ ہے کہ میری ٹائم لائن جا کے دیکھ لیجئے آج تک میں نے بلو دو بلد عمران خان کے بارے میں بشرا بی بی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کی ہو ایون یا میں نے کسی ایسی ٹویٹ کو انکریج کیا ہو میں نے کسی کو ری ٹویٹ کیا اور میں کسی کو فالو کرتی ہوں میں نے ہمیشہ ایک ڈیسینسی کو جو ہے وہ رائٹی دی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو ہو رہا ہے اس کو کہیں تو رکنا ہے نا اس کو کہیں تو روکا جائے گا اور یہ کس کا کام ہے ابھی ایف آئی اے کے نوٹس جو ہے میں میں نے آج پریئر بھی کی ہے ایک تو میری پریئر یہ ہے کہ جی ایف آئی اے کو جو ہے اس پر کاروئی کرنے کے لیے کہا جائے میں خود کہہ دیتی ہے ایف آئی اے کو لیکن وہ نوٹس موٹل ہو جانا تھا اگلے پانچ منٹ کے اندر کہ جی نوٹس موٹل کیا جاتا ہے میں اجازت نہیں آئی ہوں کہ جی اجازت ہے مائی باپ